وَنُسَلِّ الْعَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَادْ فَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْدُوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَةَهُ يُسَلُّنَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اصلاة وَسَلَامُ عَلَيْهِ 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 وَسَلَامُ عَل سرکار دو عالم کی سنا کرتے رہیں گے سرکار دو عالم کی سنا کرتے رہیں گے یہ کام عبادت ہے صدا کرتے رہیں گے ایک میں رذکار دے میں میری تو ہڑی پہلی ملاقات ہے تو اسی میرے ذوق تو واقف نہیں میں تو ہڑے ذوق تو واقف نہیں میں مانا دا اونا جانا لگا رہے گا جتوالی توجہ ادھر رہی تے پھر نات پڑھن دا فائدہ نہیں توجہ صرف حضور دے ذکر والونی چاہی دیے میں مانا اونا مینے تے جانا مینے میں مانا دا اونا جانا لگا رہے گا جتنی وی کیمتی گال ہوئے توجہ نہ ہوئے تے کوئی فائدہ نہیں شاہ جی توجہ نہ ہوئے تے کوئی فائدہ نہیں جتو سی توجہ نہ سنو گے تے پھر سانو میں سناون دا مزا آئے گا تیجے توجہ اس سے ترہ رہی ہے کہ پھر اسیت حاضری دینی ہے وہ جس طرح کسے شاعر نے لکھے اسینا کہ فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اسیت حاضری لگوا کے چلے جانا ہے لیکن تو اسی توجہ نہ سنو گے تو انہوں سنان دا مزا آئے گا پنجابی ٹھیک ہے نا جی ایک ورے ذرا سبان اللہ سناو نا نا بلکل نہیں شرمانا شاہ صاحب جان دے رہے فقر شاہ صاحب میں کھڑکے دڑکے دے قائل ہوندے نے تے شاعر نو داد چاہی دی ہوندی ہے نا میں ڈلا بولنا تے نا ڈلا مجمع پسند کرنا آوی زور لانا تے زور مجمع دا بھی لوانا تے کوشش حج میں انجھ کرنی ہے میں جتے بھی جانا میری کوشش ہی ہوندی ہے کہ بندے میں فیل چوٹ کے جان سوتے پہ بھی سبان اللہ بولن گھار والے نوی پتہ لگ جائے ملا داثر ہو گیا کوشش میری ہی ہوندی ہے جزرہ سبان اللہ پنجابی میں آیا میں نے پتہ لگیا ہے شاہ صاحبان پنجابی گفتگو کر رہے تھا پنجابی محول ہے میں پنجابی گلنہ کرنگا پنجابی شیر پڑھنگا اگر تھوڑا اردو دا زہوک ہوئے تے اردو بھی ہوندی ہے اردو بھی ہوندی ہے بلکہ الحمدللہ سرکار دا کرم ہے پاکستان دے جتنے نکیب نے سارے میرے سیر دا تاج نے میرے تو اچھے نے بہتر نے پنجابی نکیب پنجابی پڑھ دا ہے اردو نکیب اردو پڑھ دا ہے سرائکی نکیب سرائکی پڑھ دا ہے لیکن الحمدللہ ساگر چشتی نو یارہ زبانہ میں چھیر ہوندی ہے جو توڑا زہوک ہوئے اربی اردو پشتو سنڈی سرائکی پوربی پوٹوہاری انگریزی لاہوری پنجابی مہاجری پنجابی تو اڈی تے میری راوی دی جٹ کی پنجابی شیر میں نو یارہ زبانہ چوندے نے تے انشاءاللہ خزر بھائی کہے رہنگے تائم ہویا تے ضرور پیش کرنگا اے میں پڑھنے تاہنے تے تو اڈی سبحان اللہ دی داد آئی میں چلنا سبحان اللہ تے ایک واری ذرا محبت نال اے سجیا دپنجا اچھا کر کے اچھا بولو نا سبحان اللہ جیندے رو جیندے رو میں انہوں تے لگتا سی شاید بندی آج نہیں بولن گئے لیکن تے بڑا سونا بول لے ہو اے سجیا دپنجا اچھا کر کے بولو کہ پتہ لگ جائے گا سارے پنجتن دے منن والے بیٹھے سارے پنجتن دے غلام بیٹھے نے تے جیڑا پنجتن دے غلام ہے انہوں میرا سلام ہے جیڑا پنجتن نوں نام مننے میں مشورہ دیندہ ہونا میں کہنا مان لے پنجتن نوں مان لے مان لے اے دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی تے جے کوئی قوے بلکل نہیں مننا گا تے ساگر چشتی کہن دا نام مان تے رے اپنے نصیب نے اور میرے والے ویک ہوگے تو اڈا پنجا پہ ہی اچھا ہو جانا ہے میں کہنا نام مان تے رے نصیب نے پر ایک گلزے نچ رکھ جدو لنگر کھاوے روٹی کھاوے غور کر اے لکمے لکمے دے پنجاندہ مہتاہ جے لکمہ لکمہ پنجاندہ نادہ کھا کے کوئی نام مندے تے ہو دے اپنے نصیب نے دوسری تے ثابت کر دیتا ہے سارے پنجاندہ مندن والے بیٹھے بس ان سبحان اللہ کہنی ہے تے پنجا اچھا کر کے کہنی ہے تے بھائی خیزر صاحب میں پنجاندہ شانے چیئے ایک شیر پیش کرنا چاہنا حصول برکت لئی کہ تن من سے ملے گا نہ ہی تن سے ملے گا تن من سے ملے گا نہ ہی تن سے ملے گا ساغر نہ کبھی فائدہ تشمن سے ملے گا قاتل بھی کبھی آئے تو جائے نہ وہ خالی گر سبق ملے گا تو پنج تن سے ملے گا قاتل بھی کبھی آئے قاتل بھی کبھی آئے تو جائے نہ وہ خالی گر سبق ملے گا تو پنج تن سے ملے گا بہرحال میں درود پاک دے موضوع تھی عرض کر رہے ہی کہ سرکار دو عالم کی سنا کرتے رہیں گے سرکارِ دو عالم کی سنا کرتے رہیں گے یہ کام عبادت ہے سدا کرتے رہیں گے سرکارِ دو عالم کی سنا کرتے رہیں گے یہ کام عبادت ہے سدا کرتے رہیں گے مرنے کی مدینے میں دعا کرتے رہیں گے ہم صلی اللہ صلی اللہ کرتے رہیں گے مرنے کی مدینے میں دعا کرتے رہیں گے مرنے کی مدینے میں دعا کرتے رہیں گے ہم صلی اللہ صلی اللہ کرتے رہیں گے اور ایک کی شیر پنجابی دا پیس کرنا چاہنا شیر ہنڈی کمی نہیں شیر بہت ہونڈے نے لیکن میں ٹائم دا خیال رکھاں گا جتنا تسے محبت سمات کروگی انشاءاللہ انہی آزری پیس کرنگا جیڑی آیت پاک تلاوت کیتی ہے میں صرف اس دا پنجابی ترجمہ پیس کرنا چاہنا کہ بھے کے ہنجوانال حسین توفے بھے کے ہنجوانال حسین توفے تسیوس لجپال دے نام بھیجو وہ کے ارش تو وہ دی تائید آوے دردہ پریا ایسا کلام بھیجو لکھیا ہویا ہے صاف قرآن اندر لکھیا ہویا ہے صاف قرآن اندر بامیں صبح بھیجو بامیں شام بھیجو اللہ کہندہ ہے میرے حبیب اتے تسی خوب درود و سلام بھیجو اللہ کہندہ ہے میرے حبیب اتے اللہ کہندہ ہے میرے حبیب اتے تسی خوب درود و سلام بھیجو ایک وری ذرا باوادیں بلند پاندو صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلی کا و صحابی کا یا حبیب اللہ حضراتِ گرامی کیونکہ کاری صاحب لے تلاوتنا محفل پاگدہ آغاز فرمایا ہے تو میں اگلے ناد خانو دعوت ناد دینا چاہنا چونکہ صفدر شاہ صاحب حسن شاہ صاحب حسین شاہ صاحب اور فخر شاہ صاحب نے بڑے پیار خلوص محبت اور عشق نال اے حضور دے ذکر دی محفل سجائیے تو سا سارے تشریف لیا کے اس دی رونک مزید بڑھائیے اس سارے اس بات دا ثبوت پیش کیتا ہے کہ سانو درکار سرکار مدینہ دی گدائیے برحال میرے تو پہلے تو اڈے پیڑ دے کاری صاحب نے بڑی خوبصورت تلاوت سنائیے تے ہون جیڑی انتظامیہ نے لسٹ بنائیے لسٹ دے مطابق محمد اجمل قادری دی باری آئی حدیعے حقیدہ تو محبت پیش کرنے لئے محمد اجمل قادری صاحب دورانے حاضری ملک و ملت دیک عظیم نام فخر سناکان آنے مصطفیٰ جناب محترم الحاج محمد ازر فریدی برادران پاک پتن شریفتوں تشریف لیائے جنہ دا پڑے آیا کلام اور میرا نکھی آیا کلام توزی تھوڑی دیر پہلے سانڈ ریچ سماد کر رہے سی محمد ازر فریدی برادران تشریف لیائے نے میں تمام برادرانوں خوش آمدید کا مانگا محمد اجمل قادری صاحب درود پاک پڑھ والسلام علیکہ یا رسول اللہ